ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے قبل از وقت مایوس ہو جانے میں ایک فائدہ یہ دیکھا ہے کہ ناکامی اور صدمے کا ڈنگ اور ڈر پہلے ہی نکل جاتا ہے حساس آدمی کی کیفیت سیسمو گراف کیسی ہو جاتی ہے جس کا کام ہی زلزلوں کے جٹکے ریکارڈ کرنا اور ہما وقت لرزتے رہنا ہے لیڈر خود غرض علماء مسلحت بھی عوام خوف زدہ اور رازی برعظائے حاکم دانشوار خوشامدی اور ادارے کھوکلے ہو جائیں تو جمہوریت آہستہ آہستہ آمریت کو راہ دیتی چلی جاتی ہے تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات پر نظر ڈالیے ڈکٹیٹر خود نہیں آتا لائے اور بلائے جاتا ہے اور جب آ جاتا ہے تو قیامت اس کے ہم رکاب آتی ہے جب انسان کو ماضی حال سے زیادہ پرکشش نظر آنے لگے اور مستقبل نظر آنا ہی بند ہو جائے تو باور کرنا چاہیے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ بڑاپے کا جوانی لیوہ حملہ کسی بھی عمر میں بالخصوص بری جوانی میں ہو سکتا ہے ہر شخص کے ذہن میں عیش و فراغت کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو دراصل چربہ ہوتا ہے اس تھاٹ بارٹ کا جو دوسروں کے حصے میں آیا ہے لیکن جو دکھ آدمی سہتا ہے وہ تنہا اس کا اپنا ہوتا ہے بلا شرکتیں غیرے بلکل نجی بلکل انوکھا بچہ اپنے کھیل میں جیسی سنجیدگی اور امتن مہویت اور خود فراموشی دکھاتا ہے بڑوں کے کسی مشن اور مہم میں اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا اس میں شک نہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی کسی کھیل میں منہم ایک بچے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا آدمی جب بلکل جذباتی ہو جائے تو اس سے کوئی اکل کی بات کہنا ایسا ہی ہے جیسے بگولے میں بیج بونا جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کے بجائے پیسے برامد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نید کبھی نصیب نہیں ہوگی قدیم زمانے میں چین میں دستور تھا کہ جس شخص کا مزاق اڑانا مقصود ہوتا اس کی ناک پر سفیدی پوت دیتے تھے پھر وہ دکھیا کتنی بھی گمبیر بات کہتا کلاؤن ہی لگتا تھا کم و بیش یہی حشر مزاہ نگار کا ہوتا ہے وہ اپنی فولس کیپ اتار کر پھینک بھی دے تو لوگ اسے جاڑ پونچ کر دوبارہ پہنا دیتے ہیں